اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایکچول اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکتبہ شاملہ اردو کس طرح سے ہم نے انسٹال کرنی ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ یہ لنک ڈال دوں گا لیکن یہ ہے شاملہ اردو ڈاٹ کام سلیش ڈاؤنلوڈ یہاں پہ جائیں گے تو آپ نے جو ہے ونڈوز کے لیے انڈرائیڈ کے لیے اگر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میک کے لیے اپریڈنگ سسٹم کے لیے یا لینکس کے لیے یا جو بھی اپریڈنگ سسٹم ہیں آپ نے ان کے ورجنز موجود ہیں آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انکلیک میں نے ابھی یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو سوچا یہ ویڈیو بھی بنا دوں انشاءاللہ میرے پاس پہلے سے یہ سوفیئر موجود ہے لیکن اس کا نیا ورجن تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا نیا ورجن ڈاؤنلوڈ کر لیا جائے تو اب ہم جو ہے جا رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کی جانب ہم جا کے دیکھتے ہیں اس سوفیئر کو جس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ ہے شاملہ اردو ہمارے پاس اس کو ہم شو ان فولڈر کر رہے ہیں پہلے پہلے یہ فولڈر میں اوپن ہو جائے گا یہ اس کا نیا ورجن ہے بلکل ابھی ابھی میرے پاس نوٹیفکیشن آیا ہے اس نیا ورجن کا اس کی زپ فائل ہے آپ اس کو انزپ کرنے کے لیے رائٹ کلک کر کے اس کو کہیں بھی آپ انزپ کر سکتے ہیں یا یہیں پہ کر دیں یہاں پر فولڈر بنا دے گا اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ فولڈر بن گیا ہے میں نے اس کو انزپ کر دیا ہے تو یہاں پہ جائیں گے یہ بلکل پری سوفیئر ہے ونڈوز کے لیے میں نے کیا تھا 64 ونڈو ہے میری تو یہاں پہ یہ آپ تین فائلیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین فائلیں آپ کو یہ فائلیں نظر آگئی ہیں ٹھیک ہے اوپن ہو رہی ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ ذرا اوپن ہونے دیں اس کو آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہ اپلیکیشن والی فائل جو ہے یہ اپلیکیشن والی فائل نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے نیو ورجن نیو ونڈو ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو یہاں پر لاسٹ میں دکھا دوں پہلے ایک نئے ونڈو کے اندر کنٹرول این کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری ونڈو میں پہلا جو ہمارا ورجن تھا وہ کس طرح نظر آتا تھا یہ دیکھیں یہ اسلامیک ڈیٹا ہے اسلامیک ڈیٹا کے اندر یہاں پر ہے مکتبہ شاملہ یہ دیکھیں یہ شاملہ اور دو ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ چیک کر لیں اسے میں اوپن کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے یہ اس کا فولڈر ہے تو یہ اس کا پہلا ورجن تھا 3.02 یہ دیکھیں اس میں اپلیکیشن آپ کو ڈونلوڈ کرنی پڑتی تھی ڈریکٹ اپلیکیشن تو یہاں پر میں نے ڈیو ورجن کیا ہے اس کا تو یہ اس کا اپ کا باقی ڈیٹا تھا تو یہاں سے آپ انہیں ڈبل کلک کرنا تھا جس کے پاس پرانا ورجن ہو وہ اس طرح سے اس پی ڈیبل کلک کر کے اس کو انسٹرال کر سکتا ہے اور جو جس کے پاس نیا ورجن ہے وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں اوپن کر رہا ہوں ڈیو ڈبل کلک کیا ہے میں نے یہ دیکھئے یہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے گا یہ یہ جو سافٹ ویر ہے یہ مطلب بہت کمال کا سافٹ ویر ہے اردو زبان میں اس کے اندر بہت سی بکس موجود ہیں میں اس کا تھوڑا سا تارہ بھی ساتھ ساتھ کرا دوں آپ کو یہ دیکھئے قرآن مجید قرآن میں سے جو آپ نے صورت جو ہے یہ صرف خالی ایسے نہیں ہے کہ کوئی صورت اس صورت میں جو تفاصیر ہیں وہ بھی ہیں یہ دیکھئے تفسیر مکہ ہے تفسیر تیسر القرآن ہے تفسیر تیسر الرحمان ہے تفسیر تیسر القرآن ہے ترجمان القرآن ہے فیمل قرآن ہے سراج البیان ہے ابن کسیر ہے تفسیر سعادی ہے تفسیر سانی ہے تفسیر اشرف الحواشی ہے تفسیر القرآن کریم تفسیر عبدالسلام بھٹوی ان کی تفسیر ہے اور تسحیل بیان تفسیر القرآن بھی اس میں شامل ہے تو یہ ہر آیت کے ساتھ اس کے لگ لگ پرسیر کی گئی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر حدیث کا بھی ایک بہت بڑا مجموع ہے یہ دیکھئے سیاستہ پوری کی پوری موجود ہے اس کے بعد جو ہے کتابیں ہیں فتاوے ہیں اور اس کے بعد احکام مسائل پر بکس ہیں پوری پوری کتابیں ٹھائرے ہیں مجلعہ البیان یہ بھی پوری کی پوری ہے اور عقیدہ کے اوپر جو کتابیں ہیں عقیدہ تاوی ہیں یعقیدہ فرقہ ناجیہ یعنی کہ توحید اسمہ و صفات یہ سارے عقیدے کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ ہیں حدیثیات یہاں پر یہ حدیث ہیں ان کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے اوپر یہاں پر کتابیں ہیں اور یہاں پر ٹاپک بائیس سارے چیزیں اسلاح معاشرہ کے اوپر خطبات و مقالات یہاں پر خطبے کی کتابیں موجود ہیں اس ورزن کے اندر یہ دیکھیں یہ انسٹال ہو گیا ہے اور دروس و خطبات یہاں پر اللہ مشہید کے خطبات ہیں تو اسی طرح سے معیشت کے اوپر مناکب یعنی کہ یہ دعاوزکار کے اوپر یعنی ساری ایک پوری ڈیٹیل اپلیکیشن ہے اسلام سے ریلیٹڈ تو اس کا جو طریقہ کار تھا نونلوڈ کرنے کا وہ بتانا مقصود تھا اور اس کی جو یوزیج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ آدیس کو اپن کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں صحیح مسلم ہے میں ذرا آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ آدیس نمبر سے ہیں اب آپ مطلب کوئی بھی اگر سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں سرچ کر رہا ہوں ایک حدیس یہ دیکھئے میں نے قطادہ کو سعید بن مسیب سے حدیث پیان کرتے ہو سنا انہوں نے حضرت اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے باستے سے تو اسی طرح سے مطلب یہ اب نئے عدیس کھل گئے ایک آسی بیالیس تو یہ آدیس نمبر ہے اسی طرح سے کتابیں یہ ایک مقصد سا تعارف تھا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ جن لوگ کو نہیں پتا ان ساپٹر کی یوزیج پڑے لے کے دوست ہیں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کتابیں نونڈ رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے یہ اس کا ٹیب والا اس کا فنکشن ہے بہترین فنکشن ہے کہ اگر آپ میں سورہ مریم ایک جگہ پہ اوپن کر رکھئے دوسری جگہ بھی یہ دیں گے صحیح مسلم ہے اس طرح جتنے ٹیب ہیں جب تک آپ کلوز نہیں کریں گے تو نیا ٹیب کھلتا جائے گا اس طرح آپ جو چیز پہلے پڑ چکے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوگی آپ اسے وہیں ٹیر آ دیں اور نیا ٹیب اوپن کر لیں خود بخود یہ نیا ٹیب ہی اوپن کرتا ہے جب آپ یعنی کہ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں جائیں گے تو میری یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیں دوسرے دوستوں کو اس کا تعارف کروائیں کہ اس طرح کی سافورز ہیں جو کہ آپ کے ریسرچ کے لیے بہت زیادہ کام آسکتے ہیں اسلام کو دین کو سمجھنے کے لیے کام آسکتے ہیں اور ہماری یہ بھی گزارش ضرور ہوگی کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور ان کو آگے تک پہنچائیے اپنے آراء کا بھی ازار کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ افضائی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اسلام کی آواز پہنچے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ ہم سے راضی ہو وآخر الدعوان ان الحمدلہ رب العالمين